نیچے ویولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرکٹ سٹیڈیم کے ویولز ہیں اقبال کرکٹ سٹیڈیم فیصلہ واد کے جس پہ آپ کرسیوں کا حال دیکھ رہے ہیں سٹینڈز کا حال دیکھ رہے ہیں ڈریسنگ روم کا حال آپ دیکھیں اس کے علاوہ سکور بورڈ کا حال دیکھیں یہ وہ سٹیڈیم ہے جہاں پہ انٹرنیشنل میچز ہوتے تھے جہاں پہ او ڈی ای میچز ہوتے تھے اور کانٹینیوٹی کے ساتھ ہوتے تھے پرمانیٹ جو ہے یہاں پہ اس گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ بورڈ میچز منعکد کرواتا تھا اور بڑے ہسٹوریکل میچز ہوئے ہیں لیکن آج اس سٹیڈیم کا کوئی وارث نہیں ہے ہمارے ہاں جس کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں ملتا وہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ باور آزم پہ تنقید کرنے لگ پڑتا ہے شہین افریدی پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھمرہ کے سامنے کچھ نہیں ہے اور باور آزم کھولی کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ بلکل گھر کے شہر ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا ان سے ورلڈ کا اپنی جیتا جاتا ان سے یہ نہیں ہوتا یہ بلکل فارغ پلیئر ہیں اور مزاق اڑھاتے ہیں مطلب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے لیکن کیا آپ جن سے ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں ان کے بورڈ کی اپنے فسیلیٹیز دیکھیں ہیں جو اپنے پلیئرز کو دیتے ہیں اب وہاں کے ڈومیسٹک جو ہیں گراؤنڈز ان کی تعداد کا آپ کو پتا ہے چلیں اس کو چھوڑیں انٹرنیشنل انڈیا کے جو سٹیڈیم ہیں ان کی تعداد کا پتا ہے فٹی سیون انٹرنیشنل سٹیڈیمز ہیں انڈیا کے پاکستان میں کتنے ہیں چار اب یہ جو میں نے آپ کو ویجلز دکھائے ہیں اکبال سٹیڈی میں پہلے میچز ہوتے رہے ہیں اب کیوں نہیں ہو سکتے یہاں پہ آپ ساری نان کرکٹنگ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں کسی ایم پی ایم این اے کے بیٹے بیٹے کی شادی ہے کسی کالج کا نیجی فنکشن ہے کوئی سپورس گال ہے وہ آپ گراؤنڈ میں کرواتے ہیں کسی کی بیسیں جو ہے وہ زیادہ ہیں وہ چارہ لاکہ ادھر گراؤنڈ میں ڈالتا ہے اس کو تو یار یہ ساری ایکٹیوٹیز آپ کرتے ہیں لیکن جس کام کے لیے کرکٹ گراؤنڈ نام کرکٹ گراؤنڈ ہے کرکٹ یہاں پہ کھیلی نہیں جاتی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لاسٹ میچ ٹیسٹ میں یہاں پہ دو ہزار چھے میں کھیلا گیا اوڈی دو ہزار آٹھ میں کھیلا گیا یہاں دومیسٹک کے لیے آپ اس کو پرپیر نہیں کر پا رہے دو ہزار بائس میں لاسٹ میچ ہوئے دومیسٹی کا اوہ یار کم از کم دومیسٹک کے میچ کروالو یہاں پہ کسر آباد کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے پاکستان کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اتنی اس کی آبادی ہے جی ٹی بی میں اس کی کانٹیبیوشن ہے ایک امہیر شہر ہے پاکستان کا تو وہاں پہ کیوں نہیں کروا سکتے آپ انٹرنیشنل میچز گراؤنڈ مجود ہے اس کی ہسٹری ہے وہاں پہ انٹرنیشنل میچز کانٹینیوٹی کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں تو آج کیوں نہیں کروا رہے آپ پی ایس ایل کے میچز کیوں نہیں کروا رہے آپ نے ڈومیسٹک میچز باند کروانے شروع کر دی ہیں لوگوں کی بینسیں ادھر چڑھ رہی ہیں جس کے ایم پی ایم میں نے کے فیملی فنکشنز ادھر ہو رہے ہیں لیکن کرکٹ گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ کرکٹ نہیں ہو رہی اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں آپ کمپیریزن کرتے ہیں ہم کہاں ان کے تو کسپوں کسپوں میں انٹرنیشنل سٹیڈیمز بانڈ بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی فسیلیٹیز دیتے ہیں اپنے ڈومیسٹک پلیئرز کو اس ط ترینڈ دیکھیں کرکٹ کو ختم کردیں پی سی بی کو انہوں نے پروفارمس گلد دیا ہے تو پی سی بی ہی ختم کردیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پی سی بی ایک ازادہ دار ہے اور پی سی بی ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پی سی بی کے اوپر حکومت کوئی پیسہ نہیں لگاتی تو اس طرح کی چیزیں ہیں اگر آپ آنے والے سیزن میں دیکھیں دوہزار چھبیس میں دو ٹیمیں ایڈ ہوں گی پی ایسل میں ایک ٹیم جو ہے وہ فیصلہ باد کی ہوگی لیکن فیصلہ ب کے لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا حق ہے ان کے بچوں کا حق ہے کہ ان کے بچوں کو سپورٹس فسیلٹیز دی جائیں ان لوگوں کو جو کرکٹ کے شکین ہیں ان کے سامنے ان کو سٹار جو ہیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں